انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں آج کا دن ہے جب لوگ سبح چناؤں دو ہزار چوبیس کے نتیجے سامنے آئیں گے کیا بھاجپا کی اگوائی میں انڈی اے جیت کی ہیٹرک لگائے گا یا انڈیا گٹ بندھن اس بار بازی مار لے گا کچھ ہی دیر میں ان سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے آج صبح آٹھ بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے شام تک دیش کی پانچ سو بیالیس لوگ سبح سیٹوں کے نتیجے سپشت ہو جائیں گے پورے دیش کی نظرے اس سمیں چناؤ پریناموں پر ٹکی ہوئی ہیں چناؤ پرچار کے دوران سبھی دلوں کے بیچ کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس بار باجی کس کے ہاتھ لگے گی کیا راہل گاندھی کے ستارے اس بار چمکیں گے آئیے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں راہل گاندھی کے ستارے اور کیا ہوگا ان کا بھوشے اگر نہیں اچھی رہنے سے تو دکھا دیسات سہی نہیں چلتی ہے اس لئے ان کی جو ایسے کونڈلی اچھی رہنے کے بعد بھی دسا اتنی اچھی نہیں ہے جس کے چلتے ان کو یہاں راجیو کا لاو نہیں مل پا رہا ہے ابھی بارتماع میں ان کی جو دسا چل رہی ہے وہ سنی کی مہادتا چل رہی ہے سنی کی انتر دسا چل رہی ہے جو کر کر لگنے والوں کے لیے مارکیس کا کام کرتا ہے مارکیس صرف مارتا نہیں ہے وہ آٹھ پرکار کے مرتبو بتلائی گئے جس میں لجا ہے بھائے ہے اور جس کو بھولتے ہیں بیجت ہونا یا جو بھی کہیں بنائے اس میں آپ کو پریسانی ہوگی پریسانی والی دسا ان کی چل رہی ہے مارکیس کی دلگا اور سب سے بڑی چیز ہے جو ان کا سنی جو ہے وہ ایک آداز بھاو میں بیٹھا ہوا ہے مانگل بیٹھا ہوا ہے نیچ کا لگن میں بیٹھا ہوا ہے جس کے چلتے ہیں بھانی بھاو دوسیت ہے اور مانگل نیچ کا رہنے کے کارن ان کا بھی بھاو میں بھی بھلوم ہو رہا ہے ان کی بھانی جو سنی سے دوسیت ہو رہی ہے تو وہ بھانی میں بھی تھوڑا سا پٹھوٹا ہے جس کے چلتے ہیں ان کو اپنا راجگیوں کا لاب بھی نہیں مل پا رہا ہے اور ویسے بھی جوتی ساتھ کا ایک مانا ہوا سیتان ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں جام رہے ہیں جو جب تک کنی بھی اچھی رہی جب تک دسا نہیں آتی ہے تب تک اس کا پھن نہیں ملتا ہے ان کو انکور دکھا ابھی نہیں ملتا ہے ابھی سنی کی مہادر سام ہے سنی کی انتر سام ہے بودھ کی پٹھنٹر ساتھ چل رہی ہے بودھ جو حیثو بیائیس ہے جس کو بولتے ہیں کھرچ کا بھاو راجیوب کا وہ بیائے کرتا ہے اس لئے ان کو تھوڑا سا پھروری سے جو لگا ہوا ہے وہ بیائے ان کا ہو رہا ہے راجیوب اس لئے ابھی ان کو کچھ دین تک انتجار کرنا پڑے گا اور جو تیسیے نظر سے دیکھیں تو ان کو اپائی بھی کرنا چاہیے سنی کا اپائی کرنا چاہیے پھندر ان کا دیشک ہے بانی بہا اسی ثورہ ہے ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے سنی سے دیشٹ ہے کیونکہ سنی بیٹھا ہوا ہے جاکے ایک عادت باغ میں وہ تیسیے دیشٹ سے دیکھ رہا ہے پر آکرم ان کا جو ہے سو بڑا اکرے ڈھنگ سے ہوتا ہے اس کے شکر کو لاب نہیں مل پاتا ہے لوکل 18 کے لیے دیو گھر سے پرمجیت سنگھ کی ریپورٹ اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری جوتشا چارے انسار ہے لوکل 18 اس کی پشتی نہیں کرتا ہے